جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور آپ کی عال پر محترم سکولرز امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیرفید کے ساتھ ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خلافتی راشتہ کے حوالے سے ٹاپک ہے اور اس پہ مختلف کتابیں کوئی بھی اگر کتاب آپ پڑھ لیتے ہیں اور میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ جسٹ اس پہ ایک نالج کے لئے کتاب پڑھنی ہے تو شیخ محمد رفی کی تاریخ اسلام وہ کافی ہے تو اس کتاب کا متعلیہ نہ صرف آپ کو صیرت کلیر کرے گا بلکہ خلافتی راشتہ اور بنو امید یہ سارے ٹاپک جو بڑی انداز میں آپ کے وہاں سے کلیر ہوگے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صیرت ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ کو میکسیمم سوالات آنے ہیں اور کوئی بھی پہلو جو ہے وہ آپ کا مصنی ہونا چاہیے اور اس پہ بھی آپ کوئی میں نے تین کتابیں ریکمنٹ کی ہیں اس میں سے آپ کو ایک پالے دو پالے یہ انسان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وقت کتنا ہے ابھی آپ یہ سمجھے کہ آپ کے ٹیسٹ میں ابھی بھی وقت ہے اگرچہ اب ہمیں سستی نہیں کرنی اور اپنے کاموں کو ہمیں فاسٹ لے کے چلنا ہے اس کی وجہ یہ ہے ممکن یہی ہے کہ آپ کا نائٹی فائی پرسنٹ چانسز یہی ہے کہ آپ کے ٹیسٹ بیس اپریل کے راؤنڈ باؤنڈ ہوں گے بیس اپریل کے بعد ہو سکتے ہیں پندرہ سے بیس اپریل کے بعد ہو سکتے ہیں تو مگر کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ اگر رمضان میں پی پی ایسی کی روٹین نہیں ہے ٹیسٹ لینے کی تو ٹیسٹ شیڈول شروع ہو گئے دوبارہ لگ ایسے رہا تھا کہ جیسا کہ ابھی چیئرمن شاید انہوں نے وہ لگا دیا چیئرمن اس وجہ سے کام شروع ہو گیا ہے تو کل ایک نیا شیڈول آ گیا ہے جس میں جو اس ویک میں ٹیسٹ ہونے ہیں ان کا شیڈول آ چکا ہے سو ممکن ہے کہ یہ ٹیسٹ رمضان میں ہو جائے ممکن ہے مگر اس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ ایسی پیچھے کوئی روٹین ملتی نہیں ہے تو ہمیں کسی بھی لحاظ سے سستی نہیں کرنی اور انشاءاللہ ہم اس کا سلیبس ہے وہ رمضان و مبارک سے پہلے پہلے رمضان و مبارک کے اندر اندر ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے اور جو نیا سیشنیں ہمارے چل رہے ہیں یہ انشاءاللہ رمضان و مبارک کے بعد ہوگے کیونکہ نیا سیشن خاص ہو پر سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم وہ قبر کر لیں گے تو اپنے متعلق کے اندر جتنی زیادہ پخدقی پیدا کر لیں گے وہی چیز آپ کے لئے فائدہ مند ہے کوئی بھی ادارہ کوئی بھی جگہ آپ کو کوئی گھول کے نہیں پلائے گی ہر انسان یہاں پہ آپ کو اسان بنا کے چیزیں پیش کرتا ہے اور مثالی گروپ کا یہ خاصہ ہے ایک تو الحمدللہ ہم دودھا پوائن پڑھاتے ہیں اور ویلڈ پڑھاتے ہیں اور آپ وہ بنیادی کتب کی طرف رانوائی کرتے ہیں کہ آپ انہیں کتابوں کو پڑھیں اور پھر ہم چیزوں کو اسان بنا کے پیش کرتے ہیں پھر ایڈریونٹ چیزیں آپ کو نہیں پڑھاتے کیونکہ بہت سارے لوگ گروپوں میں مشکل سے مشکل سوار بنا کے سکالر کو پزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پزل کرنے کا مقصد کیا ہے جیسا کہ آپ پرائیمنٹ کلینک پر چلے جائے تو ڈاکٹرز جو ہے نا وہ چار پانچ مختلف کیٹیگری کی ٹرمز آپ کو سمجھا کے وہ اپنے پیسے کھرے کر لیتا ہے آج کچھ لوگ سوشل میڈیا کے جو گروپ سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو آپ کو دو چار مشکل ٹیسٹ دے کے کہیں گے کہ جی ٹیسٹ بڑا مشکل ہے دیکھیں پی پی ایسی کا کوئی میار نہیں ہے یہ والا کہ وہ مشکل سے مشکل ٹیسٹ بنائے ایسا نہیں ہے وہ کنسپٹ کلین کرے والا ٹیسٹ ہوتا ہے سو آپ اس کے مطابق پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ ہوگی باقی وقت تو ہر اس بندے کا گزر رہا ہے جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا بھی جو سماعت کر رہا ہے اور جو صرف مزے لے رہا ہے اور اس کا کوئی بھی کردار نہیں ہے گروپ میں اس کا بھی تو ہم کسی کو منت اللہ نہیں کر سکتے یا پھر ہم کسی کو بلا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ ایک سوشل میڈیا کی اکیڈمی ہے اور ایک لائیو بیٹے ہیں آپ کہاں پہ ہم کہاں پہ ہیں تو یہ ایک میری ریکویسٹ ہے مثالی گروپ آپ سے ایک سنجیدہ ایک کوشش چاہتا ہے کہ آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ کام کریں جو لوگ ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ ہمارا فخر ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت سے کامیاں فرمائے گا تو آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ کام کریں یہی چیزیں جو ہے ہمیں وہ فائدہ دے گی تو خلافت راجتہ سیرت مکمل ہو چکی ہے خلافت راجتہ کا آخری لیکچر ہے اور اس کے بعد ایک اشرا مبشرہ کا لیکچر ہے مگر وہ لیکچر آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو بھیدے گے اور کچھ نوٹس اس کے بھیجے گے اس کو پڑھ ضرور لیجئے گا نہیں پڑھیں گے تو نقصار ہوگا کیونکہ اس میں سے سوال پکا آ جانا ایک سوال پکا ہوتا اشرا مبشرہ کا آپ کو ان کے بارے میں لازمی جاننا ہے تو کل آپ کی اسائیمنٹس ہیں پریزنٹیشن کلاس ہے سموار والے دن آپ کا جو ہے ڈسکشن کلاس آپ گروپ اینڈمن کریں گے اور ساتھ میں میری طرف سے ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا جو کہ سیرت نبی کا ہوگا اس کے بعد منگل والے دن آپ ڈسکشن کریں گے خلافت راجتہ کی خلافت راجتہ کا جو جامعی ٹیسٹ ہوگا تو یہ ٹیسٹ لینے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو نیا شنور ہے وہ بدھ والے دن ہمارا شروع ہو جائے گا تو دس دن ہم نے رکھے تھے سیرت اور خلافت کے لیے تو میں امید کرتا ہوں ان چیزوں کا آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا تو اس دن ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پڑھ لیا تھا آج ہمارا ٹاپئی کا حضرت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک پڑھ لے پڑھ لیا یہ مقتصر سائے یہ زیادہ لمبی کلاس نہیں ہے اور اس میں چیزیں بھی آسان ہیں مگر کچھ چیزیں ہم آپ کو نسکپ اس لئے کر رہے ہیں اس میں سے فرض کیجئے شہادت عثمان پہ جو مختلف وجوہات تھی یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو مختلف اترازات تھے وہ آپ کو کچھ انٹرویوز میں آنے ہیں تو کچھ چیزیں ہم آپ کو کلیر کر رہے ہیں کچھ سکپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ ہم بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے تو خیبر پختولخواہ کے سکالرز بھی ہمارے پساتھ موجود ہیں تو ان کو بھی یہ چیزیں ساتھ ساتھ کلیر کر رہے ہیں کہ یہ مین میں ٹاپک جو ہے وہ آپ نے پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ سب کے لئے بہت زیادہ فائدہ من دھو گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے بنو امیہ یہ یاد رکھنا ہے چاروں خلافہ کے جو قبائل ہے وہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنو تین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے اور طائف میں پیدا ہوئے طائف میں پیدا ہوئے واقعہ فیر کے چھ سال بعد اور حجرت نبی سے سنتالیس سال پہلے یہ پیدا ہوئے نام عثمان ہے قنیت ابو عبداللہ قنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دو لقب ہے ایک غنی اور ایک ہے زنورین غنی آپ کو نقب اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ سخاوت میں ایک اللہ کی رام خرچ کرنے میں ایک نمائی مقام رکھتے تھے اور وہ بیرے رومہ کا قوان ہو یا وہ غزوہ تبو کے موقع پر سعاز و سمان کی فرامی ہو یا دیگر مواقع پر اسلام کی خدمت ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بار کر کوئی اور نہیں زنورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیا دو نور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پہلے اور اس کے بعد حضرت امی قلسون رضی اللہ عنہ یا کے بعد نگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں تھی تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زنورین کہا جاتا ہے آپ کے والد کا نام ہے افان اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان بن افان اور والدہ کا نام ہے اروہ بنت کریس اروہ یہی نام یا لکھنا ہے بن عمیہ قبیلے سے تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی بائزار کا نام ام الحکیم عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن ہے سگی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلسلہ نصب ہے معروف چیزوں کے مطابق وہ پانچویں پشت پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے اچھا یہ پشتوں کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دو کہ یہ سیرت میں یہ چیز موجود ہے کہ مختلف سیرت نگار ہے انہوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں تو اس میں اختلاف ہے اور یہ یاد رکھی گا کہ ایسے مختلف جو سوالات ہیں یہ پیپر میں آنے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کو صحیح کریں یا کیا ہمارا جواب غلط نہ ہو جائے تو اس لیے اس میں کوئی اتنی دکت والی بات نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تودہ پوائن پڑھتے جائیں مین میں چیزوں کو انشاءاللہ حل کرتے جائیں یہ بہت اہم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونتیس سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ رضی اللہ عنہ کا ایک اور خاصہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہ آپ نے دو ہجرتے کی ہیں دو ہجرتے کی ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلی فیملی ہے جو میاں بیوی جنہوں نے ہجرت کی ہے حضرت لوت علیہ السلام کے بعد جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے یہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ گئے تھے حضرت رقیہ کے ساتھ آپ نے ہجرتے ہبشا کی اور پھر انہی کے ساتھ آپ ہجرتے مدینہ مدینہ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ اشرہ مبشرا میں شامل ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جن سے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی شرم و حیاء محسوس کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام ایک دفعہ اپنی رانوں سے کپڑا اترا ہوا تو بیٹے ہوئے تو حضرت عثمان آئے تو آقا علیہ السلام نے اپنی ران مبارک میں کپڑا ڈال لیا ہے یعنی کہ شرم و حیاء کے پیکر وہ عثمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری کے ساری اسلام کے لیے وقف کر دی ہیں تو یہ آپ نے سنتے جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے اب غزوہ بدر میں شامل نہ ہونے کی وجہ وہ پیارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جو کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری تھی بیمار پرسی کے لیے اعتمادداری کے لیے آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شامل نہیں تھے مگر اس کے باوجود ان کو بدری صحابہ شمار کیا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جو مواخات کا رشتہ ہے مواخات وہ قائم ہوا تھا عاؤس بن ثابت عاؤس بن ثابت سے آپ کا مواخات کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا تھا اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانے کا قوان جو کہ بیر رومہ مست قبا کے قریب پائے جاتا ہے وہ خرید کے دیا تھا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بیر رومہ کا قوان جو ہے وہ بیس ہزار درم میں یہ خرید کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد اٹھارہ دار میں لکھا ہے بیس ہزار بھی موجود ہے تو بیس ہزار درہم سے خرید کر آپ نے وہ مسربانوں کے لئے عام وقف کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو بہت سارے جو بڑی کامیابیاں ملی وہ خاص اور پر چند ایک اہم نقاط کے صورت میں ابھی آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامل قرآن کہا جاتا ہے اچھا تھی اس کی وجہ کیا ہے ویسے قرآن پاک جو جمع کیا ہے جس کو ہم جمع تدوین کہتے ہیں وہ کارنامہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ ان کا کارنامہ ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف کے اندر قرآن پاک اکٹھا کیا تھا وہ صحیفہ وہ مصحف رہا پہلے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پھر حضرت عمر کے پاس ان کے بعد وہ مصحف جو ہے وہ امہات المؤمنین مؤمنوں کی ماں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مہتمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کے پاس محسخہ رہا جب آرمینیا کی جنگ ہوئی آرمینیا کی جنگ بیسے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طور پر ہوئی مگر ان کے بعد کچھ علاقوں میں بغاوت ہو گئی شہادت عمر کے بعد کچھ علاقوں میں بغاوت ہوئی تو دوبارہ آرمینیا کو فتح کیا گیا جب چوبیس عجری کا وقت تھا تو آرمینیا کی جنگ میں قرارت پہ اختلاف ہوا تھا قرارت پہ تو اس اختلاف کی جو اطلاع ہے وہ حضرت عثمان عزی اللہ عنہ کو پہنچی اور پھر وہ سارے ایک مجلس مشابرہ جو ہے اس کے مطابق یہ تیع کیا گیا کہ قرآن کو کیونکہ قرآن کتنی قرآنوں میں انزل القرآن وعلا سبات احرفین کہ قرآن وہ سات قرآنوں پہ نازل ہوا ہے اب قرآن کو ایک قرآن جس کو قرآن قریش کہتے ہیں اس پہ جمع کیا گیا قرآن قریش پہ اب یہاں پہ بہت بنے اطراز ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اور یہی سے ہی وہ قصے شروع ہوتے ہیں بلوائیوں کے اور یہی سے ہی وہ ساندشیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کا کھڑے ہونا بلوائیوں کا اور عبداللہ بن سباہ کا جو ایک فتنہ تھا وہ والا جو جمل سے چلا اور آگے پھر وہ بلوائی اور سارے وہ معاملات ہوتے گئے اس کی ابتدا بھی وہاں سے تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مضبوط حکمران تھے جنہوں نے خلافت جو سنبھالی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی ہے چوبیس انجری کو حضرت عثمان عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ایک خلافت کمیٹی بنی تھی اس خلافت کمیٹی کے جو نامزد ممبر تھے ان میں سے ایک حضرت عثمان بھی تھے اور پھر آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا یہ مثالی گائیڈ کے اندر بڑی تفصیل اس کی موجود ہے بڑی تفصیل آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں مگر جو پیپر سنلیٹر چیزیں ہیں انٹرویو میں پوچھے جانے والے چیزیں ہیں وہ یہی چیزیں ہیں ان کو آپ نے ضرور دیکھنا اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات کے حوالے سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے اللہ نے جنت تیرے لیے لکھ دی ہے یعنی کہ دنیا کے اندر دوری دوری بشارت جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی ہے اور دس ہزار پیادہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیئے اور ایک ہزار اونڈ ستر گھوڑے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات میں ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ بحریہ کا قیام یہ دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے یہ بحریہ بنا کہاں دمسک میں ہے بنانے والے وہاں پہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ ہے اور پہلے ایڈمیرل امیر البحر جنہوں کہتے ہیں امیر البحر حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے ایڈمیرل بنے ہیں حضرت عبداللہ بن قیس اور پہلا پہری بیڑا تھا پہلے پہری بیڑے میں پانچ سو جہاز تھے یہ بھی آمی ہے یہ بحریہ کا کیا رہا ہے اور اسی بحریہ کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک جزیرہ سائپرس اس کو کہتے ہیں اس کا نائے نام تھا سائپرس اس وقت کیا رہا تھا قبرس قبرس کا جزیرہ جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا اور یہ سوالات جو کہا پی پی ایسی میں اٹھائیس ہجری کو فتح ہوا قبرس کا جزیرہ بحریہ نے فتح کیا اٹھائیس ہجری کے اندر یہ جو ہے جزیرہ یہ فتح ہوا اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں مسجد نبوی کی جو توسی ہے مسجد نبوی کی توسی یہ بھی مختلف توسی ہوتی رہی ٹھیک ہے اور تیس نبوی تیس جری کے اندر بھی مسجد نبوی کی جو ہے وہ توسی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خدمات وہ بڑی زیادہ ہیں اب ایک بڑی بحث شروع ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس میں سے میں صرف یہاں میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وہ انٹرویو سے لیٹر زیادہ ہیں ایک اعتراض تھا کہ قرآن کو جلایا دوسرا اعتراض تھا کہ اپنے لوگوں کو آپ نے اعلیٰ عدو پہ فائز کیا پھر اور بھی بہت زیادہ اعتراض خاطر طور پر جو آپ نے قرآن کے مختلف نسخے تھے ان کو جلایا تھا اس کے حوالے سے ایک بات آتی ہے اس کے مختلف جو ہے جمعباد ہے مختلف جو فقہار نے اس کے جو جوابات دیئے وہ بڑے مدلل جوابات ہیں مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ بنیادی سباب بنے تھے جس کی ویعہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی اتنی خوفناک شہادت ہے اور ایک وہ خلیفہ ہے جنہوں نے چاروں خلافہ میں سب سے زیادہ دور وہ خلافت کا خلافت میں سب سے زیادہ جو دور ہے وہ ان کا آتا ہے تقریبا پونے بارہ سال تقریبا پونے بارہ سال اور گیارہ سال کے قریب ان کا دور ہے تو یہ ایک بڑا اہم دور تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا پھر ان کی شہادت ہے شہادت پر مختلف باتیں کس نے شہید کی وہ ساری چیزیں جو آپ تاریخ کے اندر تسلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں برہن ان کا دور جو ہے چوبیس ہجری تا پہنتیس ہجری یہ اہم دور ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے اور شہادت جو ہے وہ بلوائیوں سے ہوتی ہے پانچ سلوک مدینہ کے اندر آکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حضرت عیق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پیرا دینے والے تھے مگر حضرت عثمان نے مدینہ کی گلیوں میں خون بھانا مناسب نہ سمجھا اور آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ قرآن پاکی تراوت کر رہے تھے کہ جب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح کیا گیا جس میں آپ کی بھی حضرت نائلہ جائے وہ بھی زخمی ہوئی تو یہ ایک بڑی علمناک شہادت ہے اور یہ وہ شہادت ہے جس کے بعد مسلمان کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر کٹھنی ہو سکے اور آئے تک نہیں ہو سکے تو اس شہادت نے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی دڑار پیدا کی اور مسلمان اس کے بعد بہت زیادہ بکھرے اگرچہ سیاسی لڑائیاں بھی ہوئی اور جو ہے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے خلاف بھی لڑائیاں اور کامیابی میں حاصل کی مگر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی جو فضاء خلافت راشدہ میں ان اس ادوار میں تھی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرسدار رضی اللہ عنہ جو مشکلات جو دقت اس کے بعد وہ بہت زیادہ تو بڑے بڑے اہم چیزیں جو ہیں اس میں سے وہ میں آپ کو بتا دی ہیں آپ ان کو تھوڑا ساتھ زہن میں رکھ رہے ہیں اب یہاں پہ نیکس جو ذکر آتا ہے وہ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کرار یہ وہ شخصیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی بچوں میں سب سے پہلے دس سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے اسلام لانے والے آقا علی اسلام کی بات من وان تسلیم کرنے والے نام ہے علی رضی اللہ تعالی کنیت ہے ابو حسن اور ابو تراب اور لقب ہے حیدر والد کا نام ہے ابو طالب والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد اور زوجہ موتمار کا نام ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجیب ترفین کہلاتے ہیں نجیب ترفین کہلاتے ہیں نبو سے دس سال پہلے پیدا ہوئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ نے دو ہجری کے اندر نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہا حضرت علی رضی اللہ تعالی واحد غزوہ ہے غزوہ تبوک مدینہ کے سربرا انہیں کی حسیت سے ذمہ داری ہیں نگران کی حسیت سے آپ غزوہ تبوک میں نہیں گئے باقی تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے شریک تے غزوہ تبوک میں آپ کوئی شریک نہیں تھے آپ کی خلافت جو ہے وہ بڑے مشکل حلاف 35 حجری کوش شروع ہوتی ہے اور چار سال نو ماہ چار سال نو ماہ کی جو خلافت ہے وہ رہی ہے اور چالیس حجری کے اندر علی متضار عضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم نے زہرہ لود خنجر سے جو کہ ایک خارجی تھا اس نے حضرت علی مرتضار رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا اور شہادت ہوئی اور اس کے بعد جب عبد الرحمن ابن ملجم پکڑا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا قصاص میں عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا حضرت علی مرتضار رضی اللہ عنہ قاتمانے وحی میں سے ہیں سنا حدیبیہ لکھنے والوں میں سے ہیں اور حضرت علی مرتضار رضی اللہ عنہ قلعہ قموس کیونکہ آخری قلعہ تھا بڑا قلعہ تھا مشکل قلعہ تھا مرحم سردار کا ایک یہودی کا قلعہ تھا اس کو فتح کرنے والے ہیں اور بہت سارے کارنا میں سیدنا علی المرتضار رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے قاضی ہیں آق علی سلام نے فرمایا تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس طرح جو حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کا جو ایک دور تھا اب حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی خلافت اتنی یہ جو آپ پیپر میں سوال آسکتے وہ اس سے ہرکن نہیں آسکتا یہ آپ بتا دیں باقی چیزیں یہ ہی ہیں اور اس میں آپ یہ بتا دیں کہ کون کون سے سوال بھی آ چک ہے حضرت فاطمہ والا رضو طبور سوال آ چک ہے والا کے نام فاطمہ بنت حصد یہ سوال آ چک ہے جو حضرت حسر رضی اللہ عنہ نے عبد دور ملجب کو قتل کیا یہ سوال آ چک ہے خموز سوال آ چک ہے یعنی کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی جو پچھلے پیپرو کی پریکٹس ہے اس میں تقریبا چھ سال سوال آ چکے ہیں جو آ چکے ہیں یا آ سکتے ہیں اس طرح کے سوالات آ سکتے باقی مزید مطالعہ کے لئے بھی آپ کچھ پڑ سکتے ہیں وہ امرے کتاب آپ کو ریکم کام لی ابھی جو سوال برے اہم ہے وہ ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہو نے جب خلافت سبال لی تو آپ کو پتہ ہے وہ خلافت اتنی مشکل حالات میں تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو وہ صحابی ہیں جو زنور رین ہیں جن کے ساری زندگی مسلمان کے خدمات کے لیے ہے اور پھر انہوں نے خلافت لمبے ارشتہ کی ہے تو آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کا جستہ مبارک جو اب وہ پڑھا ہوا اور کوئی بندہ ابھی اٹھ کے ان کی نماز جنازہ کھلے عام آدھا نہیں کر سکتے تھے یعنی اس قدر مدینہ کے اندر ایک خوف پھیلا ہوا تھا اور اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے خلافت سنبھالی اور حضرت علی رضی اللہ جب خلیفہ پڑھے تو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا قصاص عثمان قصاص عثمان رضی اللہ تعالی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں وہ تلوارے جو کبھی کفار کے خلاف اور غیر مسلموں کے خلاف جو اسلام کو لوٹنے والے تو ان کے خلاف نکلی تھی وہ تلوارے آپس میں مسلمان کے دوسروں کے خلاف نکلی اور یہ پہلی اسلام کی فتح اور غالب آنے کے بعد جنگیں تھی جو مسلمان کی آپس میں ہوئی تھی اور اس کا اگھاس ہوا اس کا ایک مین نقطہ یہی تھا قصاص عثمان جس پہ دو جنگیں ہوگی سب سے پہلے جنگیں جمل آتی ہے جنگیں جمل اب جنگیں جمل جمل اونڈ کو کہتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے اونڈ کے گرد جو لڑی کی جاگ ہے اس کو جنگ جمل کہتا ہے چھتیس ہجری کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ مکہ و کرمہ سے ایک لسکر لے کر نکلے اور حضرت علی مرتضاء رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہے اور فریق جنگ جمل میں حضرت علی مرتضاء رضی اللہ عنہ یہ فریق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ عورت عائشہ رضی اللہ چھتیس جنگ میں اور یہ وہ جنگ جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کب اس میں کون غلط تھا دیکھیں یہ ایک اجتہادی نویت کی غلطیاں تھیں اجتہادی نویت کی جو سمیداری تھی جس کو جتنی سمجھ جائیں اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا مسلمان کبھی بھی آپس میں نہیں لڑے یہ جنگ بھی نہیں ہونی تھی کیونکہ وہ یہ بڑے مسلمانوں سے خاص دمسق جو کہ بنو امیہ کا گھر تھا اور اس کے ساتھ مکہ میں مدینہ میں سب کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو پہلے سزا دے جائے اب حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ جن حلاق میں خلاف اسمان اسمان کا سلطنت اتنی مضبوط نہیں تھی حلاق میسر نہیں تھے حضرت عثمان علی المرتضار رضی اللہ عنہ کے مطابق ان کی مطابق سے یہ تھی کہ کچھ وقت کے بعد یہ فیصلہ کیا تھے اب وہ لوگ جنہوں جو حضرت عثمان کی شہادت میں ملوست تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے براہ یہ ہسٹری میں آپ کو پتا ہے تو یہ ملتصر یہ کرتا جا رہا ہوں کہ یہ بڑے مسائل تھے اور اس جنگ میں وہ عشرہ مبچرہ صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مروان نے تیر چلایا حضرت طلحہ وہ شامل تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور کچھ صحابہ نے طلقہ ذکر رضی کہ یہ تلوار ساری زندگی کفار کے خلاف نکلی خیر اس کو پڑھنا تو آپ نے صرف ترہی یاد رکھ جنگ جمل کے درمیان مرتبہ سوالات رکھ حضرت امیر معاوی علی رضی اللہ عنہ جنگ سب فہین ہوئی ہے اور یہ کب ہوئی ہے سنتیس اجری اب یہ دو جائیں مسلمانوں کے خلاف اب حکم کا فیصلہ جو تسلیم کیا گیا تھا وہ اس جانگ میں تھا حکم کا فیصلہ تیک ہے اب حکم کا فیصلہ آیا اگرچہ حضرت علی رضی اللہ کی فوج مضبوط تھی اور قریب تھی فتح ہو جائے تو قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے کیونکہ حضرت میرے معابیہ رضی اللہ تعالی کے جو مشیر تھے و عمر بن آس تھے جو کہ فاتح مصر ہے بڑے دانشوار مدبر صحابی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت موسی عشری تھے ٹھیک ہے اب یہ بہت شریف مدبر صحابی تھے مگر جنگ مہارت حل کسی کے اپنی اپنی تو اس لحاظ حکم کے لیے یہ دو دو مقرر ہوئے اب ان دونوں کو معذول کرنا تھا حضرت ابو موسی عشری نے معذول کیا حضرت عمر بن آس نے معذول نہیں کیا حکم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی وجہ سے عضرت علی رضی اللہ کی فوج میں شامل جو بلوائی ہیں وہ الگ ہو گئے انہوں نے کہا حکم اللہ کے لامہ نہیں ہو سکتا لہذا انہوں نے قرآن کتاب اللہ کو حکم تسلیم کیا لہذا اب یہ ہے کہ خارجیوں کے جو عقائد انہوں نے انہوں کو باجب القطر کر دیا اور اس باج تھے کہ جب یہ فوجی واپس گئی تو حضرت علی رضی اللہ کو اگری مشکل جو تھی وہ خارجیوں کے خلاف لنی تھی اور جس وجہ سے پھر جا کے سینتیس سجری کا آخر ہے اٹھتیس سجری کی اتدا ہے جنگ نہروان ہوگی یہ سینتیس سجری کا آخر یا اٹھتیس جی اگر اپشن آجی تو سینتی اور اٹھتیس دونوں آجے تو پھر آپ اس کو سینتیس ہی کر سکتے جنگ نی نی خواہ کیوں کے خلاف ہوگی اور اس کے بعد یہ خوفناک جنگ تھی علی رضی اللہ عنہ کی یہ فوجی بہت کم زور ہوگی اور پھر دو سلطنتیں بانگی ایک دمشق کی سلطنت تھی جس میں مصر اور شام تھی شام کی سلطنت اور ایک حجاز کی تھی جس میں عراق اور ایران اور اس کے ساتھ عرب کی علاقے تھے تو دو امیر بانگی ایک طرف حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ اور ایک طرف جو ہے حضرت علی یہ دو سلطنتیں چلتی رہی آگے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بھی آپ نے وہ نام بڑی تفصیل کے ساتھ دکھے ہوئے وہاں پہ کہ تین لوگ نکلے تھے خارجی ایک نے حضرت علی پہ حملہ کرنا تو ایک نے حضرت عمر بن آس پہ یہ دونوں را کام ہو ہوگئے تو ایک حضرت محیر معبیہ رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ تو دوسرے سے شہید ہوگئے تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تھا خارجیوں نے اس میں وہ کامیاب ٹھہرے اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوگئے اور اس کے بعد جو خلافت ہے وہ حضرت حسن بن علی حسن بن علی بن ابی طالب کے پاس آگئے اور اس طرح چھے ماہ آپ خلیفہ رہیں اور اس کے بعد آپ نے چند شرائط پر مبنی ایک معیدے کے تحت حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کو کو کفہ امیر بن گئے امیر حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ اور اس طرح جو خلافت تھی وہ گیارہ حجری سے شروع ہونے والی ایک تالیس حجری کو خلافت تیس سان کا دور مکمل کرنے کے بعد مکمل ہوگئی اور اس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اس کے بعد جو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بھی انٹرویو کے لیے ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے وہ کن شرائط پر تھا کیا وہ شرائط پوری ہوئی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انٹرویو کا سوال ہے خلافت ملوکیت میں کیوں کا تبدیل ہوگی یہ بھی انٹرویو کا سوال ہے اور یہ سان ٹیوی ہم نے لکھائی ہوئی ہیں مزید یہ آپ سے لکھوانی بھی ہے مزید کام ہم نے کروانا ہے تو یہ وہ خلافت تھا خلافت کا دور تھا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر ایک لمبی سلطنہ جو 92 years کی سلطنہ چلتی ہے بنو امیہ کے سلطنہ شروع ہو جاتی ہے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ پہلے امیر تھے سلطنہ بنو امیہ کے خلافت راجزہ کے بڑے میم ان ٹوپک میں نے آپ بتا دی ہیں اب انہی تینوں ٹوپک کو آپ نے مسالی سے گلدستہ سے اور احمد تارک محمود کی محرودی سے دیکھ لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاء دو کتاب سے دیکھ لیں تسلی کر لیں آپ کا یہ سوال آئیں گے باقی اللہ اللہ سب کا حمین آصر و محنت کریں کوشش کریں رزلٹ اللہ کی ذمہ ہے انسان ہمیشہ اپنی طرف سے ہنڈر پرشن دے بعض اوقات انسان ہنڈر پرشن دینے کے باوجود بھی کام یاب نہیں مجھے پتا ہے نا آپ کو پتا ہے ہم ایک حکم یہی ہے ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے اور میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے اور یہ جس قدر افیکٹیو کوشش ہوگی اسے اچھے ریزلٹ آئیں گے جتنی امید اللہ سے اچھی ہوگی اتنی اچھے ریزلٹ آئیں گے بس یہ ہے کہ یہ نہ سوچا کریں کہ مجھے پتا ہے میں آپ بتاؤں گا لوگ جانگے گے اٹھیں گے یا کتاب بیدار ہوں گے ٹاکی شاہ کی ماریں گے اپنی کتابوں پہ کب جب اناؤنس ہو جائے گا کہ فلان تلی کو جو نا وہ ٹیسٹ ہونا ہے تو پھر یہ سر ماریں گے سر جی کوئی ڈیٹا بھی دے کوئی بروت بھی دے ایسا جیسے ہمارا سارا علم ہو جائے تو دیکھیں اللہ تعالی محنت کسی کی بھی نہیں رکھتا تسلسل اور محنت اور کنسپٹ پی پی ایسی میں جو نئی چیزیں چینج بنتی ہے سیرت نبی شیبیلی نوانی مختصر پالے زیادہ نہیں پڑتے مختصر پالے برتی ہے اب علوم القرآن پر بنتی ہے حصول حدیث پر بنتی ہے تاریخ پر بنتی ہے تو کوشش کریں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی وگر نہ منزل آسان نہیں ہوتی وہ دکت والی ہوتی ہیں ان کو مشکل سے آسانیوں کے طرف لائے جاتا ہے تو اس کے لئے میں بھی موجود ہوں ہم سب بڑھ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنی کلاس ہم دے رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اتنا ہی آپ کام کر لیں تو اللہ کے حکم سے آپ سب کو ستے خیر رہیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں ہمیشہ کامیاب رہیں اللہ سب کا حمی ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلیکم السلام سر ایک دو کوئیسن تھے جواب دیجئے گا جی سر پہلے کوئیسن جو آپ پڑھا رہے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی پاس حضرت عثمان غنی تشریف آئے تو جب آپ نے فرما آئے تو اس وقت آپ کی ران سے کپڑھا ہٹا ہوا تھا پنڈلی مگر تقریبا ران کا لفظ آتا وہاں پہ پنڈلی پہ بھی ہے تو زیادہ لفظ پنڈلی کے ہیں تو ران آئے پنڈلی ہے مگر آقا علیہ السلام نے کپڑا کر لیا تھا ران نہیں یا پت